ماشاءاللہ شہاز حصات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار ولی وحفظ وقید ونصر ودلی وعیناً حتاوت اس کے نہو ورزکا توعن وطمت اخو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بے حق جدت کا سیدہ فاطمت الزہر یہ بی بی محتاج سلوات نہیں لے کے سلواتیں یہ بی بی جہنے تے اللہ درود پڑھ دائے جی میں عظمتان دی مالک سینڈ ہے سارے اچھی آوازنا سلوات پڑھو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام مالک عبادت قبول فرما جو نے کھا جاتے ان پورے فرما آمین تھوک پتے بھی دعا تھے آمین اکھین دی اور دعا قبول بھی آمینہ کھڑنا لہو دی پتہ نہیں کون ہو سی جائیں دی آمینہ دعا قبول تھی کیا خیال ہے جی یہ تھا کوئی بھی مصروفیات نہیں نا جی جو سا مصروف بیٹھو تو میں تھوکتانگ نکرانا سہی تجدہ ایتھا ڈیو ٹی وی یہ ہے تجدہ ایتھو نہیں مانگ دا کتھو مانگ سی اور میں آنکھیں تھے تجدہ کو قسم جو قسم تے یقین کریں تجدہ قسم دے جاتا جاؤ تجدہ کو علم تے حت رکھ ڈیو ٹی وی جو یہ تھو منگ سین تو وہ تک کتھو ہی نہ منگ سین اگر تجدہ موڑ دی گا لے جی تو منگ بارحال میں اپیل کر رہا ہوں کہ مالک حاضری قبول فرما جو نے کھا جاتے ان پورے فرما جو مریض ان صحت اطاف فرما جن اندھے بیٹے کو نہیں ہجاتی ہے لے بیٹے جن اندھے ہن زندگی اندراز فرما مالک بانی مجلس دسائی و میند قبول فرما جن اندھے جتنے مرہومین ٹرگے درجات بلند فرما صحیر و قبیر و گناہ ما فرما لکھان دی ہکا دعا سارے وارستہ ظہور فرما مومن اندھی اپیل سرکار دی بارگائج مالک پوری فرما میرے مالک ساری دعا قبول فرما آخری بندے تک دعا مندی قبولیت کتنے آزائے سجدہ کیا ہے ہک رکھاتے چا دوسر سجدہ تا مقصد کیا ہے حاضر ہے چھو جو نہیں ہاں جی بیس ملہ جی میں اپنی گزارش شروع کر رہی تھی جی اور میری ڈیوٹی دے بیچ یہا صرف کوشش کرے سے جو تھوڑی اکھ میں دو ہوئے دوسرہ دیکھ سو تو میں مطمئن ہو سا نہ دیکھ سو تو میں لڑنا تو نہیں تھا لیلا بھی میری ڈیوٹی شروع سارا مین مقصد ہی سجدہ ہے ساری خلقت دی وجہ ہی سجدہ ہے سارا دنیا تے آمن دا مقصد ہی سجدہ ہے اجھے کو جی سمجھ نہیں ہے میں پہ آدم پہ اللہ تعالیٰ ساکو بنایا ہی سجدے واسطے ہیں بلکہ میں آدھ رہاں نا کہ سجدے ڈیوٹی والا ہمیشہ سوکھا رہاں دیں جیڑا چپے ہو چپ رہا ہوئے جیڑا نہیں بول سکتا ٹھیکا نہیں جیڑا بول سکتا ہوں دے واسطے لاؤز پی آدھاں میں پاک ممبر تے ہتھ رکھے پی آدھاں اللہ کو جھک واتہ کو کہیں بے کو جھکان دی لوڑ پوے تمہیں حسین داداکری نے جی بسمہ جھکنا چاہیے دے بولو اور حکم اللہ دے اللہ تعالیٰ نے حکم لیتا ہے بے جھکو چوڑا ہم دی ترو بیغام ہے نا سارے تک حکم اللہ دے اور سارا سردار ہو ہے جیڑا اللہ دے رہا دے تو بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں دے نا حکم ہی اللہ دے جھکو شیطان کو یہ اللہ آکھ ہے جھک ساکھ کو یہ اللہ آکھ ہے جھکو میں کوئی ہی کہا نہیں سمجھ نہیں ہاں دی فیصلہ آپ کر گے نہیں جیڑا اللہ دے آکھے تے ہی کہ سجدے دے انکار کی تے اندھے نلتے ہی حشر تھی یہ تے سادے بارے جیڑے نراز تے گئے اور شالہ پکے تھی وہ جو الہی آمین کہ سمجھیں میری گلدی یہ نہیں ہے جی اللہ دے حکم تے ہی کہ سجدے دے انکار کی تے اندھے حشر کیا تے تے تو چوڑا دے منن والا تھی کے وقت ساکھو مان کہندہ ہے ساکھو ناز توجہ بابا ساکھو کہندہ مانے بارے چورہ اندھے ساکھو ہی میں نسے مولا علیدہ مانے جہندے نان چمن الخط میں قرآن دسوا مل دے ساکھو علیدہ مانے جیوان جو گھا میرے دیکھیں چند ساکھو علیدہ مانے ہی میں نسے تُسو میں کوئی جواب دے ہو جائے علیدہ تے کو مانے او علی اللہ کو جھکے تے علی والا کیوں نہ جھکے جی میاروانی ساکھو جی مالک تو کو محفوظ رکھتا جی بسم اللہ تو جو ہے بھائی کہیں کو بھلا بھلا مانے دا آن دے تو اٹھی پو وہ نہیں تو وہ elektریشن دا کم ہے کشان مالک دولتنا ایوے رولو حسین دن آتے پھٹ چکر پیا راہتے چین دیتی براؤدے میں شکتا بھال دیتی میدھا یہاں خسائن دیتی میشہ تو جو ہے یہ تے ایک فرمان توالی کہتا ہے جارو بھائی میں کوئی دی سماجی نہیں آن دی یہ تے میرے مولا دا فرمان ایک میرے مولا علی علیہ السلام پہ فرمائے جیڑہ بندہ میرے منن والے دے پیسے کھاوے سی کوئی میرے منن والے دے پیسے کھاوے سی بمائے شرعی منافے دے ما شرعی چمائے علی دے سا چلا چپ کر گیا ابھی یہ فرمان ایک سنا دی میرے مولا فرمائے دے منن والا تے گر دیت ساری نہ ہوئے تو لوگ تو کوئی کھا ہوئے سا یہ ساری دی دے جی تو سم بچے پہے ہو میرے مولا فرمائے دے سبب بنے دے تھوڑے بچان دے یہ انہوں دے نگاہ ہے ورنہ جیڑے سارے حالات ہی نہ ساتھ ایک سا ہی نہ کین سبب بنے دے بولو بیا فرمان سنا مجھا میرے مولا فرمائے دے بعض اوقات ساڑے منن والے دے گناہ بکشش علی لیمٹ کراس کرویں دے کراس کرویں دے بکشش علی لیمٹ گناہ بکشش مکویں دے ختم تھی ویں دے وقت بکشش ہوں تھی کونی ساڑے منن والے دے گناہ بکشش والی لیمٹ جنہوں کراس کرویں دے وقت سا اوکو شہادت دی موت چاڑے دے نہیں سمجھ ملی گاہ بکشش کی تھا جنہوں شہید تھی ویں دے وقت خودوی جن تھی جنہوں شہید ہوں دے اندہ ہی کوئی کوٹا ہوں دے او کتنے بندان دا ہاتھ نہ اب کے خود جنت اچھ گھنوائی سہید ہے تو نیندر بیٹھیں تھا نیندر کار جو نہیں بول سکتا تھا مرضی کار چوڑہ ساری بکشش دے بہانے ودے گلیں دے اللہ حکم یا رسول یا اللہ یا اللہ مرضی اللہ حاضر بیٹھے ہو بھئی دوسرا میرے تھوڑا دے دے پہ بھی توجہ ہے سارا دنیا تے آوان مقصد ہی سجدہ ہے دنیا تے سارا کم ہی سجدہ ہے دنیا تے کسرتنال بندان کو بید کمی چھ وڑن دا وڑا شوق ہونے ہیں جتاں ضرورت نوزی نو خام خائی نوازی تے سنید جڑا اپنا کم ہوسیوں تے خیال ہی نہ کرے سنید مالک فرمائے میں تے کوئی عبادت واسطے بنائے باقی ریہ مسئلہ رزق اللہ میں علید اللہ وعدہ پیا کرے نہ میں رازے کا مہدے ساں تو سمجھنے تو سمجھنے یقین ہے سکوں کوئی یقین نہیں یقین نہ اللہ تے یقین ہے نہ چوڑا تے یقین ہے اللہ کے میں رازے کان ساں کے نہیں یقین ہے جیلہ دودھ دیج پانی میں لئے کھڑے یقین ہے سارے دیں گھٹ تو لینا بیٹھے یقین ہے یہ جیلہ دھیاں کو الخاص کے پتران کو لینا بیٹھے یقین ہے کروڑا روپیدہ پام پہ تے اوندہ میٹری والا خراب کتی کھڑے اللہ تے یقین ہے اللہ تے ہووے تو ودکی میں ہو سکتا ہے جو تو رزق دی وجہ تو ٹینشن کے نہیں اور اللہ تعالی نے جیلی کہا موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور تکیتی ہے حدم ہو گئی مالک فرمی نے موسیٰ جب تک اکھی نال نہ دیکھے نہ جو اللہ مر گئے اتنے تک رزق تا چنتہ نہ کرے مالک فرمائے میں فانی نہ میں باقی ہوں میں ہاں تا رازی کام ہے رزق دی رہنے تک رزق دی ٹینشن نہیں ہی نہیں توجہ ہے بسنے رزق دی وجہ تو بتا نہیں کیا 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 ایک میں مجلس پر دا رہنا رزق دے ہوتے ہیں ساڑے مولا دا فرمانی بھی ہے کہ قینات دے وچ فساد دا منڈ ہنڈو چیزاں رزق تے اولاد انہاں دی وجہ تو دو نمبری ہوندی توجہ ہے لیکن میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں حلال بنے سے تا مقصی نہیں یہ تھا ہی میں لے مولا علی دا فرمانی شاید میں کہ جناب کو گزارش کی تھی ہوئے میرے مولا علی پر فرمانی دو بندے میں کوئی نہیں دیتھے بھائیہ میرے ریکھیں دو بندے مولا دا فرمان نہیں سننا تو دسکیش ہے سنوامہ میں تھا میرے مولا پر فرمانی دو بندے میں علی کوئی نہیں دیتھے مولا کےڑے سرکار فرمانی ہی کو بندہ جڑا اللہ دے رہا تے وندے تے واتی غریب ہوئے بیا مولا فرمانی ظلم کر کے اللہ قولو بھاج ونجے میں کوئی نہیں دیتھا ظلم کیتے تا فس گیا آج نہیں تا کل اگر اللہ دے رہا تے وندے دے تا کرنا ہم محتاج نہیں ہو سکتا توجہ ہے سجدہ کیتا کر سجدہ اللہ کو جھک سیں تا کہیں بھائی کو جھک کرنے دی لوڑ نہ پوسی اور چور دن دے خالق فرمائیں دے منگ دیں تا میرے کل منگ مالک فرمائے جب تک کوئی بندہ میں دے کوئی انج نہ کرے میں وہ کوئی ڈیندی نہیں جڑا میں دے کوئی انج نہیں کریں دا میں کوئی عطا دے قابل ہی نہیں سمجھے دا مالک فرمائے میں وہ ہی دا خیال رکھ دا جڑا انج کرے جڑا چپ بیٹھے واللہ دے نا تے رضاو چوکی دیر ان کر کے بیٹھے رہا دے میں کوئی نا لزو بولو نا پیس دل ہی چوئے منصفتی بنجھو تے جڑا تے ہی نہیں کرنا تے اڈیوڑا کی ہیں میں کوئی مولاد پاک من بردی قسم میں میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں میں اتائیں بھول جاتا ہوں وہ خطائیں بھول جاتا ہے زاکر دکھا میں اتنا جیتنا میں عرض بھی کریں منوانا پولیس ہلا دکھا میں میرے کم گزارش کرنے سے جیتنا میں عرض کریں دا پہنے توجہ ہے یا نہیں میں گرنٹی نال پی آ دا اللہ کو جھک سیں تک کہیں کو جھک کرنی لوڑ ہی نہیں وقت زمانہ تے کو جھک سی حاضر بیٹھے ہو جی جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے بنے سجدے واسطے ہیں حاضر بھئی سجدے واسطے خلقت ہیں ہی میں سجدے جیڑا بندہ پانچ وقت پڑھے چھو بھئی کو بندہ نہیں سمجھے دا جیڑا خوم زکاہت نال دے وے چھو وقت تھا نکل گیا ہوتا جیڑا پانچ وقت ہی پڑھے تے خوم زکاہت ہی دے وے تے والا تری ہی روزے چھ رکھے وہاں دے چودہ ہین میں دے آنگو میں کوئی مولا دے کہ سامنے کیہیں کو پتہ نینٹی پرسینٹ میں نے خیال ہے کیہیں کو پتہ ہی نہ ہو سی جو انہا واسطے شریعت بھئی ہے تیرے واسطے بھئی ہے مولا تیہ سمجھے پھر میں بس جھریٹی کھڑا نماز آتے وہ ہی پڑھ دے ان خطا ہوں میں ہی سجدہ دیتے تھے انہا ہی سجدہ دیتے جنہ چودہ نے سجدہ دے کے درجے گھتے نو چودہ میڑے نہیں جیڑے میڑے چودہ ہیں نو ازل تو ماسوں میں انہاں دعیزت مقام پہلے تو ہی نہیں ہائی چوپ جڑے بیٹھے ہوگر میڑی گلدی سمجھ آوے تو بولو نہ آوے تو چپ رہو اگر نماز نل درجے ملن تا اللہ کیوں آکھ ہے محمد مصطفیٰ گھٹا مالک فرمائے تو ساں با پڑھ کے دکھائیے بھئی پڑھو نا میڑا اللہ میں تکو لائے کے عبادت سمجھ دا میرا مولا علی فرمائے دے میں کو کہیں چیز دا لالچ نہیں جنت جہنم ونڈا نہ لمائے علیہ اللہ صحیح میں تکو لائے کے سجدہ سمجھ دا میں علی ہی واسطے جھک دا جڑے جڑے بندے میری گل سنو دے پہی تھا ہی میں آدھا رانا جڑے نراز انہوں نراز رانے جڑے خوش بیٹھن چار ہوئے دعا چا کرن جڑا علی ہی کراتی چاہ ہزار رکت نماز پڑھے انہیں منن اللہ واجب تا پڑھے چاہو انہیں تے سالے شریعت فرقے لسامہ دریا وہندہ پہ کوئی مردہ چیز آندھی پہ یہ وچھ کوئی ہمویا ہویا جانور پہ آندھ ہے شریعت سب کو اجازت رہن دیا کیونکہ پانچ وصات اتنی ہے اتھاں بہے کہ تو حضوی کر سکتا ہے تو پیوی سکتا ہے اتھاں امام وضو نہیں کر سکتا تاں کو نہیں ہے ہی سمجھے ترہ چار واقع کریں دے بھائی نہ ہوں کوئی سمجھے ہی ہو سی تہدے واسطے حکم نماز پڑھ دا پہ خطرہ چھوڑ بھجوان امام واسطے حکم تیران دی بارش تین دی پہ یہ تاں ہی پاڑھا آئے 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 تو سامے کو رسا ہو یار دین دار تے دین بچان ونہ لے ہکو جائے ہوں دن جیڑھت دین تے عمل کرے تے جیڑھت جہن دے در تے دین سوالی بڑھ کے مجھے ہکو جائے ہوں دن ایک خون ہے نجے سے کوئی نہیں کپڑے تلق انجے نماز نہیں تھی کہیں مورتے میں کوئی دشمن اہل بیت مار دے وے مرے سی کیوں چودہ دی محبت دی وجہ توں ایہ اور نجے سے خون پاک تھی گئے تو سامے کو جواب دے ہو جنہ دی محبت دی وجہ توں میرا نجے سے خون پاک تھی گئے چلو ہکلا اس بھی یہا تھا چھوئے مٹی کھاونے حرام ہے شرائی طورت جیڑھت دا مٹی کھا کے مر بنی ہوں دا جنازی نہیں تھی دا خونوی نجے سے مٹی کھاونے حرام ہے جہن دا ہک کترہ مٹی چھر لیتے خاک شفا بن بنی ہوں دا جیڑی گزارش میں کریں نا پہ ہم ایک پتہ ہے داد بڑی ہے میلے موضوع ہے سجدہ گزارش پہ کریں نا آزائے سجدہ کیا انہوں نے تیرے سجدہ ایک بڑا فرق ہے اصلا نماز میرے ریکھ بھائی میں تک اتری جی دفعہ دا بھی میرے ریکھ ساکو بھلیوں ہوئی ہیں چیزیں نماز ہی یادہ میں بلکہ میں ایک کتاب اچھ پڑھ دا ہمیں کہ مولی صاحب آقے میں میں کوئی کوئی چابی ہیں ان کے پتہ نہیں کیا چیز ہے انہوں نے گم تھی گئی تھی ہوا کہ میں گول گول تھک پیا میں کوئی نلب بھی وقت میں نماز شروع کی تھی نماز پڑھ دا کھڑا ہم تے نوچے رکھاتے جو میں کوئی یاد آگیا جو میں فلان جھا تے رکھا ہی اے ساری نمازیں انہوں نے کی میں ہیں مولا علی سرکار دے پیرج تیر لگ گیا بندے آئے حضور کو ان کے سرکار کو تیر لگے تے کڑھنڈ نہیں دے تکلیف تھی دیئے مولا کیا کروں میرے مولا فرمیندہ جنہ علی دا سار ہوئے سجدہ چھ امیلے تیر کٹ گھنے علی کو پتہ ہی گونی ہوں گا میں کتھ ہوں توجہ ہے کڑھا نہ سوچیں وہ کائنات دے مالکی نسا بھکاری ہیں وہ ونڈن والے نسا منگن والے ہیں توجہ ہے آز آئے سجدہ کتنے یارے لیٹ تیز تھی ویسی تھا کافی میں رہے ہیں اچھا تو اس ہاں ریزالٹ تک کڑھو ساری خیر ہے وہ ایک کیمرہ دا ریزالٹ نہیں ہے میں کہا ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں گزارش کرنا گل خطا ہوں آز آئے سجدہ ست آز آئے سجدہ سے آز آئے سجدہ دو ہت زانو پیراندیں انگلیاں گوٹھے چھین ست ہو گئے تسا لیٹ تو ریزی بیٹھے مڈے کونی ریزی بیٹھے آز آئے کتنے ہیں مگنین تھو کس ذہنی چھین پیراندیں انگلیاں دو زانو چار دو ہت چھین ایک پہشانی ست ست آز آئے ہیں انہ چو ہیک آز آگر زمین تو چوہے ہوئے سجدہ باتے لیں اے ست آز 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 آگر زمین نل ٹچ ہوں تاں سجدہ ہے بولو ہی میں ہے نا ہی میں ہے نا جتنے بندے میں دیگال سننے دے پہو آز آئے سجدہ ہیں ان سات ہیک رکھاتے چوہے دو سجدے کیوں ہیں ان دی وجہ کیا ہے ساتھ ہے ساتھ ہیں ان چوڑا جاب تک چوڑا ہم دا عدد پورا نہ تھی ویتری رکھات پوری نہیں تھی انہوں تو بغیر نماز کی میں پوری تھی یہ تبی نماز ہے ہوں دی جاندے دل لے چوڑا ہوں دے اللہ کو اس بندے دی عبادت چاہی دے جاندے دل تحکومت علی دیے کوئی سننے دے پہو جاں کوئی نا جائیں بندے دی دید میں لے پاسے یہ پہلی وجہ بھی آزائے سجدہ ساتھ ہیں ساتھ ہے ساتھ دو جی علت وجہ کیا ہے دو جی کہ دو سجدہ دی وجہ کیا ہے یہ دو سجدے کس چیز دی نشان دائی کرے مالک فرمید ہے ہیک رکھاتے چاہی دو سجدہ دا مطلب بے مٹی چوائیں تے مٹی چوانی نہیں لو سجدہ دا مقصد دے پہلا سجدہ دی تے مٹی چوائیں لو جا سجدہ والا مٹی چوانی نہیں یہ کوئی سمجھنا آوے توں دی مرضی قرآن ہی پیاد دے دیر سارے بندے جڑے اکھی دے ہون دے ہندے میں کوئی نہ دا پہا قرآن پیاد دے کنہ دے ہون دے دورے نو بندے انہیں کوئی سنائی نہیں دے دا جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے بھئی اللہ تعالیٰ تے کو ہکرکاتی چو دو دفا ولا ولا دے سیندے مٹی چوائیں تے مٹی چوانی نہیں کتنے سجدے دو مٹی چوائیں ہون اتھا آگئے ہون اگھاوا تے مٹی چوانی نہیں تیری زندگی دا نا ہے قود چیڑے بندے کچھ حاصل کریں دے میں انہوں کو آرز کرنا چاہنا مٹی چوائیں ہیک سجدہ اللہ مٹی چوانی نہیں تیری زندگی دا نا قود ہے قود کی کوئی دے نا دو سجدہ دے درمیانی حالت کو قود آدے سبحانا رب ایالاعلا وابحمد اللہ اکبر اجیڑا سپڑھ دیں استغفراللہ ربی و تُو بوئلے ایک کو قود آدن ایڈو سجدہ دے درمیان ہے یہ میں سہیں تیری زندگی قود ہے مٹی چوائیں تے مٹی چوانی نہیں درمیانی حالت تیری پڑھ سکتے ہیں استغفار پڑھ نہیں نہیں بس میں یہ سمجھا گئے توجہ ہے ایک مجلس میں پڑھ دے رہنا مکمل استغفار تھے میرے مولا کو لکھ بندہ ہے وقت سخی مہربانی کرو توجہ ہے استغفار مولا میں کوئی دشمن دا خطرے مولا فرمائے استغفار پڑھ دشمن تے دیتے ہاتھ چاہوے تو میں امام کیوں ہاں مولا 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 پتہ ہے میں کہ آدھا رہا نا بے جیڑی گالی میں کریں دا کھڑا ہی نا چمن چمن کلی کلی کونی ہوں دا ہیوے تو بندے بندے سونی کینے تو ٹھیک ہے اور میں پتہ ہے کسر تال بندے چیز آپ کو گھٹ پسان کریں دا لیکن جیڑا مجلس پڑھ کے وینے چار بندے ساکو فون ہی کریں دا وہ جیڑے چار فون کر کے دعا کریں دا سارے واسے ہوئے بات میں یہ سمجھے باہر بیٹھے ہی کوئی نہیں تو بینہ واسے میں پڑھے ہی کوئی نہیں میں اٹک مجلس پڑھی خمستے میں مجلس پڑھی میں پڑھ کے نکلان تھے نوجوان فون کی تو بابا جی تُساں غمستے مجلس پڑھی تھے میں خمستے ہونا چانا میں کہا بس میں پڑھ کے دی مجلس میری بڑی مجلس ہو گئی جی تُساں اٹھو تے بھامے بھامے نیندر پہ میری مجلس ہو گئی ایک بندے عمل کرکی دا دشمن دا خطر ہے فرمائے استغفار پڑ قوات سما ٹھیک ہے جملہ گھن پریشانہ بیمارہ میرے مولا فرمائے بیماریاں ویڑ استغفار پڑ کے بیماریاں کو بھجا دے ہو نیدریں تا نیدر کر کہیں بھئی جھاتے اتنا حلام زبان ایک بندہ میرے مولا مولا پتر کوئی نہیں میرے چھیمہ امام فرمائے استغفار پڑ پتر نہ ہوئے تمہیں امام کیوں ہاں میں نے مولا فرمائے کائنات دے ہر تکلیف دا علاج استغفار کوئی سنو دے پہو یہ مجلس نہیں یہ عملی ہے مت آکھے تھے یا علی کر کے لگا مجھے بھئی اگر استغفار تو شروع کر چاہا بلکہ تھے ہی کم اللہ سیند گل ختم اللہ سیند گل ختم تو جیسے مجھے بھائی ہے اس تک فاردیک تصویت پڑ ڈاکٹروں تو چیک کریں نشتہ ریچنا منڈ ڈاکٹر آیا بیٹھے تھے کیا آپ ہوتے ڈاکٹر دے دیتے نسخے تے عمل کریں جوڑا نسخی عطا کر رہے ہیں اوکی ہونے سنو دا جی مجلس اوکی ہے نا اوکی ہے انتظار ختم سجدہ شوکر سجدہ شوکر جی رہنے ہیں شکر اللہ تے سجدہ مکوین دے شوکر میں تو کامل دے سیندہ پیان جنہاں کرنے ہوئے سنو جنہاں نہیں کرنے کھنوٹ ہو چاہتے ہمیں کنچا کرو سجدہ شکر ہو سی میں سار ہو سی تصویح ایج نبیسو جی استغفار پڑھنے نا استغفر اللہ ربی و تو بولے یہ میں تیجدہ تیرا سار ہے یہ نہ سوچیں جو سجدہ گاہتے ہیں ذہن نیچے تصور کریں میرا سار امام زمانہ دے قدم آتے ہیں ہفتہ تک کر ہفتہ ہک ہفتہ تیرے گھاری تبدیلی ناوے تو میں حسین رضا کر کیوں توجہ ہے گل ختم جی سجدہ تے گزارش کی تے دو چار جملت وارے حوالے کر دیتے ہیں یہ میں ہیں شبیر علیہ السلام دے شہادت وی سجدے چھے نماز دے سجدے چھے نہیں سجدہ شکری چھے جیڑی مولا دے شہادت وی سجدہ شکری چھے جیڑے ہون کونی وی دے دے بیٹے تو پتہ ہوتی مسائب شروع ہے پتہ ہی وے آخو نہیں پتہ ہی وے تو میری سنو نا بابا تنگ نکیتہ کرو نا آ گئے تو سنو پتہ نہیں میں کتنگ ہن گیاں تقریر کوئی امام دے شہادت نماز میرے مولا نے پوری کی تھی صاحب یہاں کہے جی نماز دا وقت تھی یہ نماز پڑھوں مولا فرمیتے ہو تیر چلیں دے پر انہوں نے کیسے آگو کھڑ دے ہیں تو سنو نماز پڑھو نیندر دانا زندگی نہیں یا تو چپ کر ونے تیزا کر اپنا مضمون ہی چھوٹے سی ایک ہل کوئی نہیں میں اپنی مجلس پڑی کھڑا میں دیتے ہیں میں ہزار فیصد مطمئن نہ تو سنو ہوگو تو بھامی اکی نہ ہوگو مقصد یہ جیڑا میں میسیج رہندہ پر وصول کر تو ہی مننا نہ لیں وہ ہی مننا نہ لیں کربلاج فرشتے کوئی نہیں وہ ہی مننا نہ لیں میرے مولا پتہ کیا آکھ ہے صاحب کو تیر جلیندہ پہ ہو میں نے مولا فرمائے میں نماز پہ پڑھ دا میں نماز پہ پڑھ دا تو جے تک نماز مکے نہیں مرے نہیں بس یہ سمجھ گئے لیکن میرے بس تا میں نے مولا فرمائے جے تک نماز مکے تک مرنا نہیں جیڑا حسین ہی تھی ویسے وقت موت تیری مٹھی چاوے سی کوئی سنو دے پہ ہو جو کوئی نا تیر جھلیندہ رہی ہے تیر لگ دے رہے ہیں شبیر نماز جلے سلام پہ رہے ہیں قبلہ زیدی صاحب کو میں پتہ نہیں لکھا سلام کرا انہاں اڈا سون جملہ آکھ ہے انہو شبیر نماز مقیتے اوہ ڈھامن لگے جلے ڈیٹرس میں نماز مگ گئی تزمین تے جھنڈہ پہ آئی شبیر علیہ السلام حت ود ہے تیر صاحبی ریٹھا امام حسین دو تیر امام حسین دو دیکھ کے رو کیا دے سخی میری تھی گئی ہے جب اللہ پڑھا میں نے محلہ فرمائے جڑی تیری تھے یہ وہ کہیں دی نہیں تھے یہ ہی دنہ مجلس ہے جی بسم اللہ کتنی اکھا چانسو آگئے میں نے محلہ فرمائے تیری ایڈی سونی تھے یہ میں کہیں دی توجہ ہے کئی بندی آدھیں جو نماز دی وجہ تو حسین سر کٹا ہے نماز بچائیے حسین حسین صرف نماز نہیں بچائی نماز تا دین دا ہک رکنے شبیر مکمل دین بچائی میرے امام نے نبوت بچائیے امامت بچائیے رسالت بچائیے کہنات بچائیے ہک مولانا سے پڑھ دے پہن امام حسین دی نماز دا وقت شہادت دا اتفاقا رل گیا یہ ٹائم کٹھے تھی گیا اچانک تھی مظلومی کربلہ یہ نماز دا ریٹھا فرمائے تو آ گئی پہلے ٹائم تھی گئے چلو تے کو پڑھ کے میں لوگوں کو رسائن دا جو تے کو پڑھیں دا کیوں ہیں اتھو ہے نہ نکلے تا میں حسین دا زاکر کے ہوا میرے مولا فرمائن دے تے کو ہار کوئی پڑھ سی جدا کوئی اکبر کوہا کہ پڑھے وا تا میں کو رسائن دا جی بیسولا جی جی میں نو کروئے جیڑے غیر حاضر بیٹھے ہوں دی آپ نے عبادت خراب ہو سی ہوں دا ابھیا کہیں تھے کوئی اثار ہی نہیں یہ جیڑے ہائے ہائے کر کے روندے پہنینا دا پڑھنا سوابے بولو اگر آن دے ویندو دو دیکھ سیں تر خیال بدل ویسی ہانج زائد تھی ویسی میرے ملہ فرمیتے کوہار کوئی پڑھ سی جدا کوئی اکبر کوہا کہ پڑھے وطن سی کوئی قاسم دے ٹکڑے چون کے پڑھے وطن میں کڑھ سی کوئی اثار کو ہتھاتے کوہا کہ پڑھے وطن میں کڑھ سی جی بسم اللہ جتنے بندے میری گال سنن دے پہو حسین و غریبے امام حسین دی شہادت میں تقریباً ترہ چار رنگیچ پڑھ دا ہوں اس انداز میں گھٹ پڑھی جی میں آج پڑھ دا پیاں اگر میں میں ایک تھی غلط آکھا تو سنو کیسے تا سنوئے کونی جی میں ایک تھی غلط آ دے وہ غلط آ دے اکتہ تو کوئی ہوں دے یہ مضمون میں نے چھین گھنٹاں دے روز جو سوندے چھین گھنٹا اللہ والا ہکو گھنٹا اللہ والا کیوں پڑھتا کڑے چھین گھنٹاں دے تا ہیتا 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 پڑے ہی کگاں پڑے ہی کگاں پڑے چھین مجلسی پورا پڑے نا ولا ولا جو وی سال تھی گئے تو وہ گھنٹے در مضمون کھڑے یہ تو پتہ ہوندے ہر شہدہ یہ تو میں نصر یہ تو شروع پیا کرے نا تو جولی ودا ہو جولی ودا بانی مجلس اور جتنے مجلس کریں دے وے کیونکہ میں خود ازاد آ رہاں میں تلد آ رہاں جدہ مجلسی چھو روحانیت گھٹ ہوئے نا میں اون مجلس تو تنگ تھی نا ہاں ذہن مطمئنی نہیں تھی نا جنہ مجلسی چھو روحانیت نہ ہوئے بانی دہا کے اسے لے بہر بھڑھ بڑھنے ونکہ دور کا سیند دی پڑے اندھے ولدے تک اگر روحانیت نہ ہوئے میں حسین دادا کرنے ایک ہی میں ہو سکتا ہے یار رومان آلے انج کرنے روحانیت نہ ہوئے تو مانگتا صحیح اگر تیری مرضی تھی گالے جو ہاکتے ہاتھ ہی نہ چاہے تا تیرا موڑے نا جے بسم اللہ شبیر تھکہ ہویا تے زخمی زمین تے لے لتھا بیٹھے رو روک بیٹھا دا میں غریب ہوں چلو یہ تھے ہی کے لاؤز آکے میں موضوع تے آنے پہ یہاں شبیر کو لگے زین تو زمین تک ترونجہ منٹ چلو جڑے ہائے کرنے پہ کتنے لگے ترونجہ منٹ اے ترونجہ منٹ کی میں لگے اے ہنتی اے ہی شبیر اے اتھوں اے تک لگے ترونجہ منٹ اے جڑا اے تک پہنچائے ترونجہ منٹ لگے اتھیں بابا خادم حسین شاہ سے پڑھ دے ہوں دن جڑا مک گئی منزل تیران دی آیا ریت پاک امام کر شکر ادا رب اکبر دا کتی بھین دے نال کلام فر میں نے لگی ریت گرم میرے زخمان تے تیرے ویر کو ہون آرام میرے سر تو دیگر ڈھل گئی ہے تیرے سر تے آگئی ہے شام میرے خیال میں ڈھیر پڑ گیا جی ڈھیر اللہ میں نا پڑا گلہ ہی ہو جائے ہیں تو کوئی ٹائم زیادہ لگا ہو سی ہونتا تیرے روح دی غزائے دیری میں شروع کر دیتی ہے یہ روم انتا ساڑے روح دی غزائے جائیں بندے دیگاہ میرے پاسے امام حسین علیہ السلام دے نوں قاتلیں کتنے بابا کتنے قاتلیں بھائی جن کتنے قاتلیں شبیر کو کوئی نہیں مرے دا پہلے قاتل گئے واپس ہو لے یادے میں نہیں مرے دا یادے ظالمہ تک کوئی نام لے نہ قتل کیوں نہیں کرے دا دے جدہ میں گیا نانا محمد گل لئی بہتر حسین علیہ السلام دے نانا تیرے کلمیں پڑھنا لے میں کوئی بہتر دینا آدھ پہ جی بابا میں نوکر میں لکھوار یا کھاں دو جا کاتلیں دے جدہ میں گیاں بابا علی گل لئی بیٹھائی آدھا بیٹھے حسین بابا علی ملنہ آئی حسین آدھا بیٹھے بابا خیبار تہ دار پٹھنے سوکے بینی دے وین سننے آکے میں دی بین قرآن جا کے دروازے تے آئی کھڑی کلمار کیا دی حسین بین دی مجبوری آئی جی بابا میں نوکر جی بسملا میں نوکر بیا کاتلیں دے جدہ میں گیاں میں ڈیٹھائی کالے برکی آلی بی بی آئی جڑی کہیں میلے سجوالاں دیئے کہیں میلے کھبوں موچ جم کیا دی لال میں تچکیاں پی پی پلیں دی رہیاں موچ جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر بیا کاتلیں دے جدہ میں گیاں حسین بھیرا موہ میں چھوڑا آئی جی بابا میں نوکر حسین بیٹھیا دل میرے حسن ویر دیکھتا سائی جناتے دے جنازے تھے تیر مارے ہیں نو میں کمارنے کھڑے جے کوہی نہیں آنگ یہ بندہ بے شک نہ کرے غمگین چہرہ چہ بنای دیوی قیمت مل دی جی بابا میں نوکر بیا کاتلیں رون دے تے وجود چلر رہے امار ابن سادہ دے کیوں نہیں مارا یادے میں تھا در گیاں جدہ میں گیاں ڈیٹھائی مقومیں جنات کنا اللہ کے زافر جنایاں کھڑے شپیر دے پیروں چتاج سٹائے حکل مار کیا دے تیرے باب دی جتی دا صدقے میں کوئی بیر علم اج بغائے میں کوئی جازت دے میں مسلمانوں کو برباد کراں بہنے کنا اللہ کے مدینے والوان یادے حسین اجازت دیتی تا کوئی نہیں حکل مار کیا دے زافر براوں اے لے آئے جدہ میرے اکبر مار او میرے اکبر کبر چھی لگ گئی او میرے عباس دے باز قلام جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا مجلس جو میں شروع کی تھی میں آخری جملے تک پڑھنا چاہنا گل ختم ماتمی عزاداروں بھی آگئے قاتل واپس والے واپس والے میں مسائے پڑھ گئے نہ واپس والے میرے ڈیک ہے میں تھوڑی وجہ تو آدھے پہ میں نے دیکھا تو سنجھو دے دے پہ انسان دی فطرہ تے لے ملتان آلیو میں کو چواب دے علمالہ تا پہلے ترگی آئی ایکی میں آنکھ ہے جو علمالہ کھڑا آئی میں کو مولا دی کا سامن جنہاں غربہ دا ہو کری تے حسین جبرائیل آرشدہ پاوہ پکڑ گیا دے میرے اللہ میرے استاد بچڑے آوازان دیا اجازت دے میں حسین دی مدد کوئن جی بابا میں نوکر مالک دیوان دیا جبرائیل دیکھتا سہی حسین جنہاں کو والا چھوڑے بدلہ کو والا چھوڑے ہرنہ کو والا چھوڑے کہیں دی مدد قبول نہیں کی تھی جنہاں بھی پتھر لگ دین کے پاسے نہیں دے دا صرف دریان دو دے دیں ایک کل مار گیا دے غاہ دی میں کلا پیا مرین جی بابا میں نوکر میں لکھور یہ کھاں جی بابا میں نوکر میں نے اببا اس بن کے وان توزیہ زاد جملین توزیہ زالہ لکھ دے جنہاں یوسف کو بھیرا مکھوئی سٹا ہائی مالک فرمے جلدی وان جبرائیل بن کے نوان یاکوب نبی بن کے وان غیرہ تالیوں یاکوب نبی بن کے جبرائیل ہے کتاب تے لفسی میں ہن یہ میں جبرائیل یاکوب نبی بن کے یوسف کو اتھاں تے جھلے جنہاں بھی یوسف دی دید بھی آدے بابا میں رول گیاں آواز آن دیے بابا بھیرا ماں میں کبھو مارے بابا میں نے چھوڑا ہوا نالا کوئی نہیں جبرائیل کتاب اللہ دے جبرائیل نہیں پیچان سگا یا جبرائیل عباس بن کے جنہاں میدانے کربلائچ عباس عباس وانگو لہجہ عباس وانگو لباس عباس وانگو میدہ مولا ان کر کے کبز زلوکار تے مطلعی بیٹھنے آدے بیٹھن میں غریب کوئی ہے جنہاں میریاں بہنی دے پردے بچاوے سامنے والے آدے مولا نوکر عباس سلام ہوئی میرے امام نے کبز زلوکار تو مطلع نہیں چایا عقل مار کیا دن جبرائیل بھیرا میں بچنا مہدہ سلام آدے مولا سر اٹھا کے دے میں جبرائیل نام میں تیڑا نوکر عباس جڑے بندے آئے کر کے روندے پہو مظلوم کربلان تلوار تو مطلع چاہے سیدہ دے میدو دیکھ میں حسینہ آوازند یہ یوسف نہیں میں خالی ولیو اماد پترہ میڈا امام دے جلدی کر میدان چھوڑے آدے مولا لنے دے دا میں کو کھڑن تدے سیادہ دے تدے کھڑوں ونیچ میڈا ودہ نوکسانے مولا کیڑا نوکسانے میڈا امام دے میڈے ویرد شکل دا آدے مولا لنے دے جلدی چھوڑ میدان امتہ غازی سمیں جھکے پانی منگے کوئی میڈا با لنے دانے لگی خبری آباس ہونے ہکمینڈ با کی دیڑے وستے میں مجلے شروع کی تھی سجدے تو شروع کی تھی سجدے تے مکہندہ پیئے امام حسین لی شادت میں ایک ہے سجدے شکری چوئی یہ جڑا سجدے شکری چوڑے سجدے شکری چوڑوں ونے ہی تا میرا جملہ سمجھیں سجدے شکری کی میں ہوند ہے تیرے بچوں دے سمجھا ونے ان سے دھسار ولا سجدے ولا کبر اکثر بولو یہ ہوند ہے جی جہیں بندے دن نگاہ میرے پاسے میں آکے کہیں نبی دی سنت نہیں یہ مظلومے کربلا دی سنتیں میں کوئی مولاد پاک میں پردی قسمیں جدہ سجدے شکر تو دیں دیں تو آپ جا کے سر کہیں ویلے سجدے رکھ دیں کہیں ویلے قبے رکھ دیں امامہ اپنے رکھ دیں شمر کے ویلے سجدے موڑے میرا امامہ کے بھیڑی کھیڑیاں دے دیں او میرے بھیڑی مروے سے ملک علیکل فرما میں دا نئی والو حادری ہوگی موسیقی